یہاں پگڑی بھی رہے گی یہاں ہجاب بھی رہے گا آنچل بھی رہے گا کلاوہ بھی رہے گا آپ کے اس بیان پر آپ کے خلاف ایف ایف درج کیوں نہ ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے سممان کی بات کرنا غلط ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اپنے سر سے آنچل کھیچنے والوں کو وارننگ دینا انہیں چنوٹی دینا اگر یہ غلط ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی عزت کو بچانا آدمی عزت رکشہ کا سممان کرنا اگر یہ غلط ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں ارے ایف ای آر تو ان پر درج ہونی چاہیے جو ایک اکیلی بیٹی جو آپ کی بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے پورے دیش کی بیٹی ہے اس کے سممان کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اس کے سر سے آنچل کھیچنے کا کام کر رہے ہیں ارے ان پر ایف ای آر ہونی چاہیے آپ مجھ پر ایف آئر کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر آپ مانتے ہیں کہ اپنے سممان کی رکشہ کے لیے بولنا کوئی گناہ ہے تو کر دیجے مجھ پر ایف آئر در کر دیجے مجھ پر ایف آئر در میں نے کہا منع کیا میں سچ کے لیے کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی میں سچ کے لیے پہلے بھی کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہوں میں اپنی بیٹیوں کے آتم سممان کے لیے اپنی بہنوں کی رکشہ کے لیے ان کے آچل کی حفاظت کے لیے میں کھڑی ہوں اور کھڑی ہمیشہ رہوں گا شکریہ یہ رائنیتی ہے اس کو سچے سنسطان ہوئے آپ سچے سنسطان ہوئے ہیں رائنیتیوں کیوں بڑا دستی لانا چاہتے ہیں بھائی مجھے اتنا بتا دیجے کہ یہ سکول کالج یہ تو شیکشک سنسطان ہیں یہ شکشہ کا مندر ہیں اس سے اوپر بھی اس سے اوپر بھی جہاں پر بیٹھ کر دیش کو چلایا جاتا ہے ہمارے ویدھان سبا ہو گئی ہماری سنسطان ہو گئی جب ہماری ویدھان سبا کے اندر بیٹھ کر ہمارے مکھے منتری یوگی جی اپنا بھگوہ دھاران کر کے جو کہ ان کے دھرم کا پڑھتیک ہے سچی والے سے دیش کو چلا سکتے ہیں جب سچی والے سے وہ دیش کو چلا سکتے ہیں تو پھر کالج کے اندر لڑکیاں ہجاب پہن کر کیوں نہیں جا سکتی مجھے تو آپ اتنا بتا دیجے کیا وہ وہ تو سکول کالج سے بھی اوپر ہیں وہاں تو دیش چلایا جاتا ہے اس سنسط کے اندر نجانے کتنے ہی سنسط بھگوہ پہن کر وہاں پر آتے ہیں اور دیش کو چلاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں اپنے دھرم کا پڑھتیک پہن کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے دھرم کا پڑھتیک ہجاب پہن کر لڑکیاں سکول میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں آپ کیا لڑکیاں ہجاب پہن کرنا جائیں ٹو پیس پہن کر جائیں لڑکیاں کیا آپ اس دیش کی پرمپراؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اس دیش کی سنسکرتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کتنے ہی ایسے کالیج ہیں جو انگلیش کالیج ہیں جہاں پر لوگ سکٹ پہن کر جاتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہم نے تو آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ لڑکیاں وہاں سکرٹ پہن کر کیوں جاتی ہیں لیکن جب مسلم بیٹیاں ہجاب پہن کر جانا چاہتی ہیں وہاں پر تو آپ کو اپتی کیوں ہے کسی اپتی ہے اس بات پر کون اپتی کرنا چاہتا ہے آپ مجھے اتنا بتا دیجئے دیش کی سنسکرتی سے کون چھڑ چھڑ کرنا چاہتا ہے کیا آپ سبیدان سے اوپر ہے کانون سے اوپر ہے جب معاملہ کوٹ میں چل رہا ہے تو انافسق بیانواجی کر کے کیوں آپ نگا جائے یہ بات تو آپ ان سے پوچھئے وہ کوٹ میں جو مسئلہ چل رہا ہے کوٹ میں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہجاب پہن کر لڑکیاں کلاس میں آئیں گی یا نہیں اس پر کوٹ فیصلہ سنائے گا تو اس سے پہلے ان بھگوا دھاری گھنڈوں کو ان کلیوں کی رامڑوں کو کس نے ہم حوصلہ دیا کون سے کوٹ نے ان کو حوصلہ دیا کون سے سبیدان نے ان کو طاقت دی کون سے کتاب نے یہ لکھا تھا کہ وہ ہزاروں کی بھیلڈ میں جا کر اس لڑکی کو پر چڑ دوڑیں یہ بات تو ان کو سمجھانا چاہیے آپ کو یہ بات تو آپ انہیں سمجھائیں یہ بات آپ انہیں سمجھائیں کہ انہوں نے سمبیدان کے اس سے اوپر اٹھ کر کے کام کیا یہ کیا انہوں نے سمبیدان کا سممان کیا کیا وہ سمبیدان کو نہیں مانتے انہوں نے کوٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا وہ ایک لڑکی کی عزت کے اوپر چڑ دوڑے ایک لڑکی کی سر سے آنچل کھیچنے کا کام کریں گے وہ وہ ایک لڑکی کے آت مسلمان کی رکشہ کے لیے گئے تھے وہاں وہ ہمارے سر سے آچل کھیجنے کا کام کریں گے وہ ہندوستان کی سنسکرتی کو تباہ کرنے کا کام کریں گے وہ ہم مہیلاؤں کی غیرت کو للکارنے کا کام کر رہے ہیں وہ مہیلاؤں کی غیرت کو للکارنے کا کام کر رہے ہیں ایک مہیلہ کے اندر آج بھی اتنی حمد ہے کہ وہ اپنے آت مسلمان کی رکشہ خود کر سکتی ہے وہ اپنے آچل کی حفاظت خود کر سکتی ہے ہمارے آنچ کی صل دنگی کو تباہ کرنے کا کام کریں گے وہ ہم محیلاؤں کی خیرت کو للکارنے کا کام کر رہے ہیں وہ محیلاؤں کی غیرت کو للکارنے کا کام کر رہے ہیں ایک محیلہ کے اندر آج بھی اتنی حمت ہے کہ وہ اپنے آ honestlyمان کی رکشہ خود کر سکتی ہے وہ اپنے آنچل کی حفاظت خود کر سکتی ہے ہمارے آنچل پر ہاتھ ڈالو گے تو یہ ہندوستان کے لئے اچھا قدم نہیں ہوگا ارے یہ ہندوستان ہے کہتے ہیں ہندوستان جنت نشان ہے ہندوستان پیار و محبت امن اور آفسی بھائیچارے کی زندہ مثال ہے ہندو مسلم سکھ اسائی جین بہت پارسی یہ سب ایک ہی کتاب کے پنے ہیں ہمیں چاہیے ہم یہاں ملجل کر رہے ہیں ایک دوسرے کا سممان کریں ایک دوسرے کی دھرمیں آزتہ رکھیں ایک دوسرے کی دھرم کی عزت کریں اب یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں میں ڈریس کیوں نہیں لاغو ہو کیا اسکولوں میں ڈریس جنوری نہیں ہے یہ فیصلہ تو کوٹ کرے گا یہ مسئلہ جب کوٹ میں ہے آپ سے پڑھتی تھی تو کیا اسکول میں ڈریس یونیفارم کیلئے نہیں کہا گیا تھا ہم یونیفارم بھی پہنتے تھے اور اوپر سے برخہ بھی پہنتے تھے ہجاب بھی کرتے تھے ہم اپنا یونیفارم بھی پہنتے تھے اور اوپر سے برخہ بھی پہنتے تھے ہم سے تو کسی نے نہیں کہا ہماری کتنی ہی ٹیچر صندور لگا کے آتی تھی کتنی ہی لڑکیاں لڑکے تلک لگا کے بھی آتے تھے جب کبھی اگزام بغیرہ ہوتے تھے تو زائر سی بات ہے وہ اچھی آشاؤں سے ان کی ماتا ان کے پریوارجن ان کو تلک لگا کے بھیجتے تھے ہم نے تو کبھی آ پتی نہیں کہی نہ ہی انہوں نے ہمارے ہجاب پر آ پتی کہی اب یہ کون سا کون سا دیش کو کس موڑ پر لے جانا چاہتے ہیں یہ لوگ کون سے موڑ پر دیش کو لے جانے کا کام کرتے ہیں کہ یہ آج ہجاب کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں دیکھے دیکھے سماج بادی پارٹی ہمیں سماج باabi ہے وہ سماج با dig ہے وہ محیلاؤں کا سمائن کرتی ہے وہ محیلاؤں کی آتمرکしょ کی بات کرتی ہے وہ محیلاؤں کے آتمن clinical کو سرو پر یہ مانتی ہے اور وہ ان بھگوڑھا دھاری گنڈوں کا سمائن کبھی نہیں کرے گی ان کی نندہ کرے گی میرا ایسا ماننا ہے وہ ان بھگوڑھا دھاری گنڈوں کا کبھی ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ مہیلاؤں کے ساتھ کھڑی ہوگی وہ مہیلاؤں کے آتمرکشہ کے لیے کھڑی ہوگی وہ مہیلاؤں کے سممان کے لیے کھڑی ہوگی یہ ایسا میرا ماننا ہے اپنے بیان کے لیے جو آپ نے بیان دیا ہے اس کے لیے معافی مانگیں گے جو مجھ سے اس بیان کی معافی مانگنے کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر ان کی سوچ کو کیا ہو گیا ہے جو بہن بیٹیوں کے سممان کے لیے میں نے آواز اٹھائی میں نے ان کی آتمرکشہ کے لیے آواز اٹھائی میں نے ان کے آنچل کے لیے آواز اٹھائی تو میں مجھ سے وہ معافی مانگنے کی بات کرتے ہیں مجھے حیرت ہے اس بات کر کی کہ انہیں سوچنا چاہیے اور انہیں شرم آنی چاہیے جو معافی مانگنے کی مجھ سے بات کرتے ہیں ارے انہیں ان بھگوہ دھاری گنڈوں سے معافی مانگنے کی بات کرنی چاہیے جو محیلاؤں کے سممان کو چھڑنے کا کام کر رہے ہیں جو مہیلاؤں کے آچل کو سر سے اتارنے کا کام کر رہے ہیں جو پردھان منتری جی نے جو بیان دیا کہ گھنڈوں کو سمبیدھان نہیں پتا کیا یہ ہندوستانی نہیں ہے کیا یہ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی کام کریں گے جو آج انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا وہ ان کی بہن نہیں تھی بھلی وہ مسلم لڑکی تھی کیا وہ ان کی بہن نہیں تھی ارے اس ہندوستان کے اندر یہ ساجہ ہندو مسلم سنسکرتی کی پرمپراؤں کا دیش ہے یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب رہتے ہیں سب اس دیش کے اندر مل جل کر رہتے ہیں میں بھی ہندو کولیس سے پڑی ہوں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر ہجاب پر پابندی لگائی گئی ہو وہاں پر کچھ شادی شدہ لڑکیاں سندور لگا کر بھی آتی تھی ارے یہاں پر پگڑی بھی چلے گی یہاں کلاوہ بھی چلے گا یہاں آچل بھی چلے گا اور یہاں ہجاب بھی چلے گا کور لوگ ہیں کہ جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب میں آگ لگا دینا چاہتے ہیں کور لوگ ہیں جو ہندوستان کی غیرت ہندوستان کی حزت ہمارے دیش کی آدھی آبادی کے سر سے آنچل چھین لینا چاہتے ہیں کیا انہیں پردان مندری کا وہ بیان یاد نہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بہن بیٹیوں کے سممان پر ہاتھ ڈالو گے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو گے تو ہم تمہاری آنکھیں نوچ لیں گے اسی سے ہمیں پرنڈا ملتی ہے اسی سے ہمیں ہمت ملتی ہے ہم اسی دیش کی بیٹیاں ہیں ہمارے پردان مندری جی جب ہمارے سممان کے لیے کڑے رہتے ہیں تو کس مائی کے لال میں یہ دم ہے کہ جو ہمارے سر سے آنچل کھیچنے کا کام کرے میں ایک سماجوادی ہوں سماجوادی پارٹی میں بہن بیٹیوں کا سممان کیا جاتا ہے ان کی عزت کی جاتی ہے ان کی آتمرکشہ کی بات کی جاتی ہے تو میں وہی کہتی ہوں کہ اگر ہمارے آنچل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو گے ہمارے سر سے آنچل کھیچنے کا کام کرو گے تو ہندوستان میں آگ لگے گی اگر تم سمویدھان کو چھیڑنے کا کام کرو گے یہ بھگوادھاری گنڈے یہ رام کے آنچلڑ کا کام نہیں کر رہے یہ واقعی کلیوگی رامڑ ہیں یہ رامڑ کے آنچلڑ پر چل رہے ہیں انہیں سیتہ کا چیران کیا تھا اور یہ آج مسلم بیٹیوں کا چیران کرنا چاہتے ہیں کس نے ادھیکار دیا ہے انہیں یہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں